السلام علیکم مہم علیک یاسد آج ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف فیزکس سب سے پہلے ہے فیزکس نے ہماری روز مارا زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور فیزکس سے ہماری زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے فیزکس کے اصولوں کو استعمال میں لاکر ہم نے مختلف چیزیں دریافت کی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو امپورٹنس آف فیزکس میں ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں گا سب سے پہلے ہے ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن ہے اپلیکیشن آف سائنٹیفک پرنسپلز سائنسی اصولوں کو استعمال میں لاکر آپ جو چیز بنائیں گے وہ ٹیکنالوجی کرائیں گے اس کو جس طرح آپ استعمال کریں گے جس فارم میں استعمال کریں گے جس مقصد کے لئے استعمال کریں گے وہ ساری کے ساری ٹیکنالوجی بھی کنسیڈہ ریز ہوتی ہے اس کے بعد فیزکس نے کہ جو اصول ہیں یا لاز ہیں یا قوانین ہیں انہوں نے ان کی مدد سے ہمیں نیچر کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے کیسے زمین جو ہے وہ سورج کے گھومتی ہے اپنے آربیٹ میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین اپنے ایکسس کے ساتھ جو ہے اپنے آربیٹ میں موف کر رہی ہے اسی طرح ادر پلینٹس بھی اپنے اپنے آربیٹ میں سورج کے گھوم رہے ہیں اس کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے ٹونٹیتھ سینچری جو ہے وہ سائنس کی آہ ترم میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اس میں ریولوشنی انقلاب آیا ہے خاص طور پر فیزکس کے حوالے سے جیسے جیسے نالج بڑھتا گیا ہے ٹونٹیتھ سینچری جس کا سب سے بڑا جو فونڈر ہے وہ سر آئیزیک نیوٹن نہیں بلکہ آئنسٹائن ہے اب یہاں پہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے علم بڑھتا گیا ہے مختلف ڈسکوریز اور انوینشنز ہوئیں اور جیسے کہ بیری جہاز کا بننا بڑے لیول پر بڑے بڑے بیری جہاز بنے ہیں ہوائی جہاز بنے ہیں جن کی مدد سے جو ہے وہ سامان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا ہے اسی طرح سے اس کی کچھ جو ہے وہ ہم لوگ اپنے روز مارا زندگی اردگرد نظر دھوڑائیں تو ہمیں مختلف اس کی جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں سب سے پہلے ہے الیکٹریسٹی الیکٹریسٹی جو ہے اگر ہم فیزکس کے پرنسپل کو جب لابو کرتے ہیں اور فیزکس کے اصولوں کو اپناتے ہوئے ہم الیکٹریسٹی پرڈیوز کرتے ہیں وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ فیزکس کے پرنسپل کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں فار ایکزمپل ہائیڈرو الیکٹرک پاور تھرمل الیکٹرک پاور نیوکلئر پاور نیوکلئر پاور میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہاں پر فیشن ریکشن سٹارٹ کیا جاتا ہے یورینیم ایز ای فیول استعمال کی جاتی ہے اور ایک ہیوی نیوکلئس کے اوپر نیوٹرانس کی بمبارٹمنٹ کر کے جو ہے بہت بڑی مقدار میں جو ہے وہ انرچی پروڈیوز کی جاتی ہے اور اس انرچی کو استعمال کیا جاتا ہے فار دا پروڈکشن آف ایک الیکٹریسٹیٹی اس کے ساتھ اگر ہم لوگ ٹرانسپورٹیشن میں دیکھیں تو ٹرانسپورٹیشن میں فیزکس نے بہت زیادہ ہمارے ذرائے مواصلات کو بہت زیادہ چینج کر دیا ہے پہلے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو ہم کا بیل گاڑی کا استعمال کرتے تھے اور ہمارا سفر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کئی دنوں پر کئی سالوں پر محیط ہوتا تھا لیکن فیزکس کے اصولوں کا اپناتے ہوا ہم نے کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لیں جن کے ذریعے جو ہے وہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں ہو گیا اب یہاں پہ سب سے پہلے ہے کہ کار ہیں سائیکلز ہیں وہیکلز ہیں ایرو پلیز ہیں ان تمام کے اندر فیزکس کے اصول جو ہے وہ استعمال کہہ جاتے ہیں اور یہ تمام کے تمام کس پرنسپل کو لائے کرتے ہیں پرنسپل آف میکینکس اس کے بعد ہمارے پاس ہے دومیسٹک الیکٹرک اپلینسز جو ہم لوگ اپنے گھروں میں چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ واشنگ مشین ہو گیا ائر کنڈیشنر ہو گیا ریفریجیٹر ہو گیا ویکیوم کلینر ہو گیا ٹھیک ہے اور مائکرو ویٹس اوون جن کے اندر ہم لوگ یہ مائکرو ویٹس اوون وہ ہوتے جن کے اندر ہم چیزیں جو ہے وہ گرم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کس پر لائے کرتے ہیں فیزکس کے پرنسپل پر اس کے بعد نیکس ہے نمبر فور میز آف کیومیونیکیشن سب سے پہلے ہے ریڈیو ہو گیا ٹیلی ویئن ہو گیا ٹیلی فون ہو گیا موبائل فون ہو گیا یہ تمام کی تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج بھی سکتے اور وصول بھی کر سکتے ہیں سب سے بڑی مثال اس کی ٹیلی ویئن ہے دور دراز علاقوں میں جہاں پہ جو ہے اگر آپ نے اپنے کچھ پیغامات بھیجنے ہیں تو آپ ٹی وی کے ذریعے اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں ٹیلی فون ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے کسی اپنے عزیز یا کسی رشتے دار کا پتہ چلانے تو ٹیلی فون اگر اس کے پاس پتہ موجود ہے تو آپ ایسی لی اس سے کونٹیکٹ کر کے اس کا حالہ وال پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حج ہوتا ہے ہم بیٹے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اور ہم لائف جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے جو ہے وہ ہم حج براہ راست دیکھ رہے تھے اسی طرح میچ ہے تو لائف ہم ٹی وی پر جو ہے وہ میچ انہی سورس کے ذریعے جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ سارے کا سارا کس کی مدد سے فیزکس کی مدد سے اور اس کے اصولوں کی مدد سے مختلف انسرومنٹ دریافت کیے گئے جن کے ذریعے ہم لوگ چاہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے اسی موبائل فون کو ہم لوگ استعمال کر کے پکس وغیرہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں کوئی جو انفارمیشن ہے ایک سیکنڈ کے اندر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ رسیب بھی کر سکتے ہیں اور سینڈ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ریڈیو ٹرانسیشن کے ذریعے ہم لوگ مختلف جو پیغامات ہیں میسیجز ہیں وہ اٹ اٹ ٹائم بھی بھی سکتے ہیں اور رسیب بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سپیس سپیس جو ہے پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ خلا تک کیسے پہنچا جائے انسان نے کوشش کی مختلف راکٹس بنائے اور انہی راکٹس کے ذریعے اس نے مختلف سیٹلائٹس بنا کر انہی راکٹس کے ذریعے خلا تک چھوڑ دیں اور انہی راکٹس اور سیٹلائٹس کو استعمال کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ چانپ پہنچ گیا اور یہ جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں یہ زمین سے مختلف ہائٹ پر موجود ہوتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ نے میسجز یا سگنس ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے ہو یا وصول کرنے ہو چھوڑتے ہیں اور وہی سیٹلائٹ جو ہے وہ آپ کو مکمل انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد یہ ہی راکٹ اور سیٹلائٹ نے جو ہمارے لئے ایک پلینٹس کے درمیان کوارڈی ریشن کے لئے پلینٹس کے بارے میں انفارمیشن کے لئے ہمارے لئے نئے راستے کھول دی اس کے بعد نیوکلئر ویپنز ہیں سر آئنسٹائن جنہوں نے ای 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 بنایا گیا تو انسان نے فیزکس کے اصول کو اپنا آتے ہوئے مہلک قسم جو ہے جس کے ذریعے ایک منٹ کے اندر کافی بڑی تعداد میں انسانی زندگی کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ یہ جو اٹومک بمپ ہوتا ہے اس کے اندر فیشل رییکشن سٹارٹ کیا جاتا ہے اسی طرح اسی کے ساتھ جو ہے جس کے اندر فیشل رییکشن سٹارٹ کیا سائنس کے اندر آپ ایکس ری یوز کرتے ہیں اگر آپ جسم اکول ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس جگہ کو تلاش کرتے ہڈی کہ کہاں سے ٹوٹی ہے پھر آپ اس کا ایکس ری کر با کر آپ کو ایڈنٹیفکیشن ہو جاتی کہ میرے اگر بازو ٹوٹا ہے ایسی جی ہو گئی آئی ایم آر ہو گیا فائبر آپ ٹھیک ہے ان کے ذریعے جو ہیں آپ بہت زیادہ انفارمیشن جو وہ آپ لوگ گین کرتے ہیں اور اس ہی کے ذریعے جب سے یہ چیزیں بنی ہے خاص طور پر آپ ٹھیک فائبر تو اس نے کیومنگیشن کی زندگی میں ایک بہت زیادہ انکلاب لے آئیے اس کے ساتھ آرٹیفیشل لائٹ ہے جو کہ آپ رات کے وقت مختلف پرپس کے لئے استعمال کرتے ہیں سم ٹائمز آپ وہ آرٹیفیشل لائٹ ایک دم آن ہوگی پھر ایک دم آف ہو جائے پھر آن ہو جائے مختلف کلرز آئیں گے جس سے محول جائے ایک سینسیشنل کریئٹ ہوتا اس کے بعد اس کے بعد اس کے ان میں سب سے پہلے ہیں انوائرمنٹل پولوشن اور سیکنڈ ہے نیوکلئر ویپنز انوائرمنٹل پولوشن کے اندر محول کی علودگی آجاتی ہے اور سیکنڈ ہے کہ آپ کے پاس نیوکلئر ویپنز سیکنڈ ورڈ وار انسان نے فیزکس کے حصولوں کو بنا کر بہت خطرنا قسم کے ہتھیار بنائے جس سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک سیکنڈ میں حلاق کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ انوائرمنٹل پولوشن ہے اس میں شور کی علودگی ہو سکتی ہے آواز کی علودگی ہو سکتی ہے ہر وہ علودگی جس سے انسان متاثر ہو ہر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سے انسان کو تکلیف ہو چاہے وہ سموک کی شکل میں ہو چاہے وہ دھوئے کی شکل میں کسی بھی شکل میں جس سے انسانی زندگی متاثر ہو انوائرمنٹل پولوشن میں آئے شکریہ سکتے سکتے